بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم ستورنٹس کریں گے ورکشیٹ 2 سوروڑنگ ریل لائف سٹوریز فرم ریٹ انڈیو نیٹری میکتر چپٹر نمبر ہمارا ہے یہ انسان بکس 9 اور کچھ بکس میں یہ چپٹر 11 ہے جو کہ نیو سالے پس کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ خود چیک کر لیجے گا کہ ریل لائف سٹوریز آپ کی ورک بک میں کون سے والے چپٹر میں سے لی گئے ہیں first question کرتے ہیں the table shows how much a person working in a bank pay monday to friday روپیس 200 ہے پر آر اور saturday کو وہ 300 پر آر ہے کیونکہ saturday آپ کو بتا ہے off day ہوتا ہے اور weekend ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو over time جو ہے نا وہ لگانا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ extra bonus یا extra money جو ہے نا وہ اپنے لئے save کر سکے mrs sim works 8 hours every week days week days میں ہم monday سے friday تک کتنے دن آتے ہیں تقریباً پانچ دن بنتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پانچ دن تو وہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں each day وہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں and four hours on saturday اور جب وہ saturday والے دن کام کرتے ہیں تو اس کا ایک تو rate زیادہ ہوتا ہے لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے وہ کام کرتے ہیں یعنی آدھا باقی دنوں کے ساب سے آدھا وقت کام کرتے ہیں یعنی only four hours ڈوٹین ڈیز میں وہ eight hours کرتے ہیں ڈیز میں وہ کچھ پچے ہیں جنہوں نے مجھ سے ریکویس کی تھی کہ میں اپلوڈ کرتے ہیں ان ریل لائف سٹوریز کے اس والے ورکشیٹ کو یہاں میں نے آپ کے لیے statements جو ہیں وہ تیار رکھی نہیں ہیں ابھی ہم نے پہلی statement جو وہ میں ڈیز میں کرنا ہے earning from monday to friday monday to friday کا کیا rate رون دیا ہے وہ eight hours کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پر آر 200 کا rate تو ہم eight کو ملٹیپلائے کریں گے with two hundred تو eight two's a کیا ہوتا ہے sixteen تو ہمارے پاس یہاں کیا آنا چاہیے sixteen hundred یعنی ان five days میں اس نے sixteen hundred earn کیا ہے اب ایکسٹرا ایک دے جو saturday کو وہ off days میں ایکسٹرا منی کے لیے تھوڑا چار گھنٹے کام کرتی ہیں تو اس میں ان کی کیا earning ہے earning of saturday four hours multiplied by three hundred per hour کے حساب سے تو four three's a کیا ہوتا ہے twelve اور یہ والا zero یہاں پہ یعنی one twenty ڈالر وہ earn کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس یا روپیز آپ کہہ دیں یا ڈالر کہہ دیں آپ کی مرسی ہے اب اس کو اور اس کو ملا کر ہمارے پاس پوری ویک کی earning آ جاتی ہے تو پہلے ہم یہاں لکھ لیں گے sixteen hundred plus three hundred تو ہمارے پاس یہ کتنے ہو گئے تقریباً six seven eight nine nineteen hundred تو she earns earning in a week کیا آئے گی she earns in a week nineteen hundred ڈالر لکھ دیں آپ چاہے یا آپ یہاں پر روپیز بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ان دونوں میں سے کچھ بھی لکھ دیں کیونکہ انہوں نے تو روپیز لکھا وایا ہے تو بہتر ہے کہ ہم روپیز کو ہی لے کر چلیں نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن آ جاتا ہے انہوں نے کیا ہم سے کہ پارکنگ ریٹ آف اکار پارک اس شون بلو آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس میں فرس آور اور ایڈیشنل ایوری ہاف آور اور پارٹس دیئر آف پارٹس دیئر آف کا مطلب ہوتا ہے آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ یعنی آدھے گھنٹ سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے جو بھی ایڈیشنل اس ایک گھنٹے کے بعد جو بھی ایڈیشنل ٹائم وہاں گزارے گا چاہے وہ ٹوینٹی منٹس ہے ٹرٹی ہے فارٹی منٹس ہے تو وہ ہاف آر کے حساب سے کاؤنٹ ہوگا چاہے وہ دو منٹ بھی کیوں نہیں رکھا پھر بھی وہ ہاف آر کے حساب سے پیمٹ کرے گا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مسٹر علی نے جو کار پارک کی ہے وہ کتنی دیر کے لئے کی ہے تو نو بجے سے لے کر ایک بجے تک دوپہر کے اس نے یہ گاڑی پارک کیا آپ کو ترٹین کہتے ہیں ایک بجے کو تو نو سے لے کے ایک بجے تک تقریباً آپ کے پاس چار گھنٹے میں نو دس گیارہ بارہ اور ایک یہ پانچ گھنٹے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا گھنٹہ تو ہم یہاں نکال دیں گے باقی چار گھنٹے ہم اس کے ساتھ رہنے دیں گے صحیح ہے تو اس کوشن کو ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ ریٹ یہاں پر ہے کوشن فور فرس آر علی پیس ٹھرٹی روپیز ٹھیک ہے فور ادھر ثری آرز اب ادھر ثری آرز کو آپ نے پہلے کنورٹ کرنا ہے انٹو منٹس ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کے انٹرولز نکال سکیں کہ اس میں کتنے انٹرولز بنتے ہیں تو اگر دیکھیں ہم ون ایٹی منٹس ہیں ٹوٹل ثری آور میں کیونکہ ایچ آر کتنے منٹس ہوتے ہیں سکسٹی منٹ کا ایک آر ہوتا ہے تو سکسٹی انٹو ثری کریں تو ہمارے پاس ون ایٹی آ جاتا ہے تو ون ایٹی منٹس کو ہم چلی آر سے ڈیوائیڈ جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سکس ٹھیک ہے اب اس سکس یعنی ہمارے پاس چھ انٹرولز بنے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے وہ کیسے اب دیکھیں آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ ٹوٹل کتنا ہوا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتنا ہوا دو گھنٹے پھر آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتنا ہوا تین گھنٹے تو اس میں آدھے آدھے گھنٹے کے کتنے انٹرولز آ رہے ہیں ٹوٹل سکس 1 2 3 4 5 6 تو ہمارے پاس کتنے انٹرولز آ گئے ہیں سکس انٹرولز ہیں اور ایچ انٹرول کا وہ کتنا چارج کر رہا ہے ٹوٹی روپیز ایکسٹر تو اب ٹھرٹی ہمارے پاس ایک اماؤنٹ ہے اور ایک ہے سکس کو ٹوٹی سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس آ گیا 120 یعنی سکس انٹرولز into 20 تو ہمارے پاس آیا روپیز 120 اب اس ٹھرٹی کو اور اس ٹھرٹی کو آپس میں جب ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس آ گیا روپیز 150 یعنی علی کو کتنا پہ ٹوٹل اماؤنٹ پی کرنا پڑ رہا ہے جو اس کو رکنا پڑ رہا ہے 9 سے 13 تک ہی پی فور ایسے آپ لکھ سکتے ہیں 9 to 13 ایکوال روپیز 150 ٹھیک ہے تو ہفولی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کچھ بچے ہیں جن کو انٹرولز کا نہیں پتا چل رہا تھا اس لئے میں نے ان کو ذرا ڈیٹیل وے میں بتایا ہے اور منٹس میں کنورٹ کرنے سے ضروری ہے کیونکہ آپ ڈائیٹلی مت کیجئے گا پتا چلے آپ کی ڈیچر کو کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پہلے منٹس میں کنورٹ کرنے کے بعد ان تین کھینٹوں کو انہی تین کھینٹوں سے ڈیوائٹ کرنا ہے تو آپ پس انٹرولز آ جائیں گے اب نیکس ہمارا کوسن جو ہے وہ ہے ایک ایمتی ٹینک with a capacity of 25.5 لیٹر is filled with water from a tap at a rate of 1.5 لیٹر every 2 minutes اب گون ٹیٹے کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچے کی کپی ہے میرے پاس نوٹ بک ہے تو میں اس لئے ادھر سے آپ کو نہیں کرواری میں خود سے کرواری ہوں یہ ہمارے پاس given data ہے ٹھیک ہے 1.5 لیٹر every 2 minutes یعنی ہر دو منٹ میں تقریباً کتنا ٹینکی capacity وہ total کتنی ہے 25.5 لیٹر پانی اس میں بھرا جا سکتا ہے اب میں نے موٹر آن کر دی ہے ٹھیک ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ دو منٹ اگر موٹر شلتی ہے تو 1.5 لیٹر یعنی 1.5 لیٹر پانی اس ٹینک میں بھر جائے گا تو مجھے کتنے منٹ اس موٹر کو آن رکھنا پڑے گا کہ 25.5 لیٹر پانی فیل ہو جائے اس ٹینک کے اندر اور میں ٹائم پر سوچ آف کر دوں اس موٹر کو اور ایکسٹر پانی میرا ضائع نہ جائے موٹر ٹینک سے باہر اوور فلو نہ ہو تو is there in the tank after 30 minutes how much water is there in the tank after 30 minutes اگر 30 minutes اسی سیکونس سے یعنی ہر دو منٹ میں ڈیڑھ لیٹر ہے تو اگر 30 منٹ ہم چلاتے ہیں تو کتنا پانی بھرا جائے گا ہمارے پاس یعنی ہم دیکھنے کے کہ 30 minutes میں 25.5 لیٹر بھرا جائے گا یا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا وہ ہم کرتے ہیں یہاں پر اپنے کوشن نمبر 3 میں ریٹ پر 2 minute ہمیں کیا دیا گیا ہے 1.5 لیٹر اب ریٹ پر منٹ نکالنے کے لئے اسی 2 کو ہم use کریں گے اور divide کریں گے اس جو ہے انہوں نے ریٹ دیایا اسی منٹ کو اس ریٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 1.5 کو ڈیوائیڈ کریں جب 2 سے تو ہمارے پاس آتا ہے 0.75 کیسے آتا ہے آپ دیکھیں ایسے 1.5 کو آپ اسے اندر رکھیں گے 2 کو باہر رکھیں گے ٹھیک ہے جب آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ڈیسیمل ہے آپ ڈیسیمل کو ریموف کر دیتے ہو ڈیسیمل ریموف ہوتا ہے اوپر جاتا ہے تو اکیلا نہیں آئے گا وہ ہمیشہ 0 کے ساتھ آتا ہے اب یہاں پر ڈیسیمل نہیں رہا یہ صرف 15 بن گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹو کا ٹیبل پڑھنا ہے کہ 15 آ جائے یہ اس سے کم تو ٹو سیونزہ 14 آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور 14 میں سکتا ہے یہاں ہمارے پاس 1 آ گیا اب اس 1 کو ہم 10 کیسے بنائیں گے کیونکہ اوپر ڈیسیمل موجود ہے ہم اسی ڈیسیمل کو یوز کریں گے وہ ہمیں علاؤ کرے گا ایک 0 یہاں لگانا تو 2 کو 5 سے جب ہم مٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم پس آ جاتا ہے 10 ٹھیک ہے تو 2 کو جب ہم نے 1.5 سے ڈیوائٹ کیا تو ہم پس آ گیا 0.75 تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے 0.75 کا نکل آیا ایک منٹ میں کتنا پانی بھرا جا رہا ہے اب ہمارے پاس جب ایک منٹ نکل آیا تو ہم اس کو 30 منٹ سے مٹیپلائے کروائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ 30 منٹ میں کتنا پانی فل ہوا ہے ٹینک کے اندر تو 30 کو جب ہم نے 0.75 لٹر سے ملٹیپلائے کیا تو ہم بھر پاس آ گیا 22.50 لٹر سے یعنی کپیسٹی کتنی ہے اس کی 25.5 لٹر ہے یہ ٹینک کی کپیسٹی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کتنا بھرا ہے 30 منٹ سے میں 22.50 لٹر تو یہ اناف ہے ہم اوورفلو سے بچنے کے لیے اپنے ٹینک کو اتنا ہی فل رکھیں گے ہم ٹوٹلی اس کو فل فل اپ نہیں کریں گے 25 لٹر تک نہیں فل کریں گے ہم ٹونٹی ٹو لٹر کے اوپر اپنی موٹر کو سٹاپ کر دیں گے تاکہ ہمارا پانی اوورفلو نہ ہونے ہو جائے اور ویسے بھی تھوڑی سا اوپر اگر آپ کی سپیس راجے ٹینک میں تو وہ زیادہ اچھے سے فلو بنتا ہے پانی کا یہ ہو گیا ہمارا کوشن نمبر 3 اب کوشن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں خوڑا سا بچوں کو یہ کنفیوزنگ لگا تھا اور ان کی ٹیچر نے اس کو ایکسکلوڈ بھی کروا دیا مسٹر آن سیف ڈالر 960 مسٹر آن سیف کرتے ہیں 960 ڈالر 960 ڈالر ایبری منت ٹھیک ہے نا ہر مہینے جو بھی وہ کماتے ہیں اس میں سے 960 ڈالر بچا لیتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ٹرپ پر جائیں ٹور پر جائیں اپنی ویکیچن پر جائیں اپنی ہالی ڈیز کو انجوائے کریں تو ان ہالی ڈیز پر جانے کے لیے ان کو کتنا بجٹ چاہیے تقریباً ٹھیک ہنڈڈ ڈالر چاہیے اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ what is the least number of month he will take sorry میں فوکس کروں he will take to 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 save for the holiday اب کتنے مہینے ان کو لگیں گے کم سے کم least number of month کا مطلب ہے کم سے کم کتنے مہینے اگر وہ اس حساب سے save کریں تو وہ اتنے بجٹ کو save کر سکیں گے ان کے پاس 4200 ہو جائے یا ان سے تھوڑا سا زیادہ یا کام ہو جائے یعنی اس estimated amount ہو جائے جو 4200 تک ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کتنے مہینے ان کو لگیں گے ہم اس جو ہے کرنے سے ہیں اس والے پسچن کو یہاں پر solve least number of month کتنے ہیں اگر ہم divide کریں 4200 کو یہ آپ کی cost ہے جو اس کو چاہیے holidays کے لئے اور یہ آپ کی بجٹ کی بجٹ کی جو رقم ہے جو وہ save کر رہے ہیں تو آپ directly جتنی ان کو رقم چاہیے جو جتنی بھی amount چاہیے اس کو اب ان کی savings کے ساتھ جو وہ پر منت کرتے ہیں 960 ڈالر اس کے ساتھ divide کرتے ہیں تو بڑے آسانی سے یہ divide ہوگا یہ 0 اس 0 کے ساتھ کر جائے گا تو آپ کے پاس کیا بچے گا 420 upon 96 اب اس کو یہاں پر لے جائیں 96 کو multiply کریں 4 سے تو آپ کے پاس تقریباً یہاں پر آنا چاہیے 384 آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ کے پاس بچ کیا 36 ٹھیک ہے نا 400 میں سے 384 کو minus کریں جو 36 بچتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک mixed fraction mixed number آگیا اگر اس mixed number کو آپ اس طرح کھول کر لکھتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً 4.375 تک آئے گا جو کہ estimated کتنے مہینے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ مہینے ہمیں جو mixed number میں یہاں ہوتا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا یہاں پر کہ یہ کتنے months بنتے ہیں تو آپ ارام سے اس کو اس سے multiply کریں اور اس کو اس سے پلس کرتے ایسے کر کے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پر amount آ جائے گی یہ والی اب اصل میں یہ کیا ہے یہ مہینہ ہے یہ 4 months اور next 5th month کا یہ کچھ حصہ ہے تقریباً ان کو 5 months لگیں گے 42 hundred dollars کو earn کرنے کے لئے اب کیسے اگر ہم 960 کو 5 سے direct multiply کرواتے ہیں تمہار پاس آتا ہے 50000 5630 590 45 46 47 48 دیکھیں 48 hundred dollars بن رہے ہیں اور اس کو چاہیے کتنے اس کو چاہیے 42 hundred dollars اگر ہم اسی کو 960 کو یعنی each month کی سیونگ یہ ہے اگر ہم اس کو 4 months سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے تقریباً 36 7 8 یہ بتاتے ہیں تقریباً 38 hundred and 40 dollars تو ہم کیا کریں گے یہ کم بن رہے ہیں یہ زیادہ بن رہے ہیں تو ہم اس کو 5 months میں ہی count کریں گے کہ اس کے پاس اگر کچھ extra بھی بچ جائیں تو کوئی اتنی بری بات نہیں یعنی اس کے پاس اس میں ایکسٹرا تقریباً 600 dollars ہیں جو اس کے پاس ایکسٹرا بن رہے ہیں اگر وہ 5 months تک مسلسل سیونگ کرتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے holidays کو انجوائے کر سکے گا اس کے پاس 42 hundred کا بجل بھی آ جائے گا پلس اس کے پاس پلس میں ایک 600 ایکسٹرا اماؤنٹ ہوگی جس سے وہ ملے کچھ وہاں سے خرید بھی سکتا ہے اپنی holidays کو اچھے سے انجوائے کر سکتا ہے اب نیکس ہمارا کوچھن ہے ایک گراف the graph shows the exchange rate between the Singapore dollar and the American dollar on a particular day اب اس ایک دن کے اندر یہ graph آپ کو show کر رہا ہے دو طرح کے dollars کے rates ٹھیک ہے اب یہ ہے American dollar یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک ڈالر بنتا ہے اور اگر اس لائن سے ہم اوپر چلے جائیں اور اس ہماری ورٹیکل جو لائن ہے اس کو دیکھیں horizontally کیا پڑا ہوا ہے American dollar ورٹیکل ہی کیا پڑا ہوا ہے Singaporean dollar تو ہم کیا کریں گے ون ڈالر کو پہلے ہم کاؤنٹ کریں گے کہ Singapore کے کتنے ڈالر ہوں تو ایک ڈالر امریکن بنتا ہے تو یہاں دیکھیں یہ Singaporean ون ڈالر اس کے اوپر کاؤنٹ کریں ون ڈو ڈو ڈری تو ہمارے پاس آتا ہے ون پوائنٹ ڈری یعنی ون پوائنٹ ڈری سنٹ ہوں تو ہمارے پاس Singaporean dollar بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کس کے برابر ہے یہ equal ہے ون ڈو ڈالر کے ٹھیک ہے نا Singaporean dollar کے لئے میں نے S لکھا ہے یہ دیکھیں S اور US dollar کے لئے United States of America کے لئے ہم US لکھتے ہیں ڈالر سے پہلے تاکہ ہماری وہ آپس میں رہے تو ہمارے پاس کیا ریٹ آ گیا کہ ایک American dollar equal ہے 1.3 Singapore dollar کے تو یہ main چیز تھی جو ہم نے نکال لی تھی اب دیکھیں دو ڈالر ہوں تو کس کے برابر بنیں گے Singaporean dollar ہوں تو دو ڈالر کے برابر بنیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار یہ 2 ٹھیک ہے یہاں لکھیں گے 2.2 سے اوپر کاؤنٹ کریں کتنی لائنز ہیں 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے تو اتنے ہوں Singaporean dollar تو وہ کس کے برابر ہوں گے 2 American dollar کے برابر ہوں گے یہ کیا ہے یہ US dollar ہے ٹھیک ہے یہ بھی US dollar ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 US dollar equal ہے 1.3 Singaporean dollar کے اور 2 US dollar equal ہے 2.6 Singaporean dollar کے تو یہ جو چیز تھی سمجھنی بہت ضروری تھی تاکہ اس کی confusion دور ہو سکے اب Mrs. Barber changed Singaporean 250 dollars for American dollars How much did she received in American dollars اب اس کے پاس ہیں 200 Singaporean dollars یعنی یہ والے dollars 250 dollars اس کے پاس ہیں اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے یہ dollars دے کر تو اس کو change کرواروں کرنسی کو American dollar اس کے بدلے میں دے رہوں تو کتنے dollars اس کے پاس آئیں گے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے اس Singaporean dollar کو divide کر دینا ہے with 1 dollar 1 US dollar کے ٹھیک ہے نا 1 US dollar کے تو وہ کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا 1.3 Singaporean dollar کے برابر ہے 1.3 کو اس سے جب آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس US dollar نکلائیں گے اس کی ہم working کر لیتے ہیں from graph 1 US dollar is equal to 1.3 dollar جیسے میں نے بھی آپ کو graph پہ سمجھا دیا ہے اور 2 US dollar جو ہے نا وہ equal ہو رہے ہیں اس کے 2.6 US dollar کے ٹھیک ہے نا یہ US دیکھتے ہیں sorry Singaporean dollar ہے یہ Singaporean dollar ہے تو 2.6 Singaporean dollar ہو تو 2 dollar US کے بنتے ہیں اور 1.3 Singaporean dollar ہو تو 1 US dollar بنتا ہے امریکن اب 250 dollars divided by 1.3 Singaporean dollar تو she received تقریبا 192.31 cent of US dollar یہاں آپ US لکھ لیجے گا تو تقریبا کتنے ہو گئے اس کو مل گئے 250 کے بدلے میں پہلے اس کے پاس 250 سنگاپورین dollar اب اس کے پاس US dollar which is 192.31 cent یہ اس کے بلا کر ہوگی ہمارا پارٹ ہو گیا اب بی پارٹ کر لیتے ہیں بی پارٹ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ مسس بابر بائز بک فور US dollar اب کیوں کہ ان کے پاس ہیں US dollar ٹھیک ہے اور اب وہ کتاب خریدنے گئی ہے تو وہ کتنے کی رسم کو ملی ہے 10.40 US dollar کی یہاں لکھ لی جگہ ایسے US dollar ٹھیک ہے تو اگر وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں how much does the book got in Singaporean dollar اگر وہ اس حساب سے یہ کتاب اپنے ملک میں خریدتی سنگاپور میں تو وہ کتنے کی آتی ٹھیک ہے نا جیسے ہم اس کی آسان سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ دوبائی کا جو درم ہے وہ 67-70 روپیز کا ہے پاکستانی ٹھیک ہے نا تو آپ کے لئے اگر باہر سے کوئی ٹھوائے لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ 10 درم میں لیا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 10 درم کو میں نے کس سے مٹیپلائے کرنا ہے اپنے پاک روپیز سے مٹیپلائے کرنا ہے اور ایک درم کس کے برابر ہے تقریباً 70 روپیز کے برابر تو 70 into 10 جب آپ کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے لئے جو گفٹ آیا ہے وہ کسٹ کر رہا ہے سوری 700 روپیز کا اسی طرح انہوں نے اب اس چیز کو ایکسچینج کروائے اب اس کے پاس ہے 192 US ڈالر اور اس میں سے اس نے 10.40 US ڈالر کی بک بھی خرید لی ہے تو بتائیں کہ وہ بک اگر وہ سنگاپور میں خرید تھی تو وہ کتنے کی ملتی اس کو تو ہم پھر اگر 1.3 سنگاپورین ڈالر کے ساتھ اس کو کیا کریں گے ملٹی پلائے اور اس کا ریٹ نکال لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا تقریباً اگر وہ اپنے ملک سے سنگاپور سے خرید تھی تو وہی بک اس کو 1352 سنگاپورین ڈالر کی ملنی تھی یہاں US لکھا ہے یہ غلط ہے سنگاپورین ڈالر کی ملنی تھی ٹھیک ہے نا یہاں US ہے یہاں سنگاپورین میں کنورٹ کرنا ہے یہاں سنگاپورین ہے یہاں US میں کنورٹ کرنا ہے تو اتنی سی بات تھی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو آپ بار بار ویڈیو کو وچ کیجئے گا اور آپ کے جو کنسپٹیں وہ اسی طرح ہی کلیر ہو گئیں کہ جب آپ اس کو ریورس کریں گے بار بار دیکھیں گے بار بار دیکھیں گے تو جہاں کہیں بھی آپ کو تھوڑی بہت پرابلم آ رہی ہوئی تو وہ کلیر ہو جائے گی اپنا خوب کیا لکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ نکبان